موسیقی ملتان بین سفیرہ آشر موجود ہیں جبین ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پرنس آو پیس ٹی وی پر پروگرام ہیلس کیر میں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرنس آو پیس ٹی وی کا یہ وہ منفرد پروگرام ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ صحت و تاندرستی کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے حفظانی صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر آپ نے صحت و طوانہ رہنا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے پیارے میں چاہتا ہوں کہ تاندرست رہے اور کیا ہی اچھی اور خوبصورت بات کسی دانشوار نے کہی ہے کہ ہیلتھ اس وائلتھ تاندرستی ہزار نعمت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہزار نعمت نہیں بلکہ یہ لاکھوں نعمت ہے اور یہ خدا کی طرف سے ایک بکشش ہے جو خدا ہمیں اچھی طرح سے ہمیں مفت میں پروائیڈ کرتا ہے خدا تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہماری کیس طرح سے رہنمائی کرتا ہے آج ہم خدا کے کلام میں سے بہن سفیرہ کے ساتھ مل کر کلام خدا میں سے پڑھیں گے مقدس یہ ہونا حسول کی مات پڑھ لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پانچمہ بات اور اس کی تیرمی آیت مبارکہ سے ہم دیکھیں گے جی خدا کی زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا اس نے اس سے کہا دیکھ تو تاندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں سنجھانے کے خدا کی پاس پڑھیں خدا کا نہائی تھی شکر ہو بریز اللہ اور حالیلویہ بین سفیرہ آپ نے بہت اچھا اور زبردست ریفرنس خدا کے کلام میں سے کلاب فرمایا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت حسطہ کا ہاؤز ہے اور وہاں پر بہت سے بیمار لوگ وہاں پر پڑھے رہتے ہیں جاتے ہیں تاکہ وہاں پر بیت حسطہ کا جو ہاؤز ہے وہاں پر مہینہ وقت پر خدا کا فرشتہ آتا وہ پانی کو ہلاتا تو جب اس پانی میں سب سے پہلے جو شخص اتر جاتا وہ شفاہ پا جاتا تو اسی آس میں یہاں پر ایک مفلوج ہے جو کہ پیرلائز ہے فالس زدہ ہے وہ شخص 38 برد سے اس ہاؤز کے کنارے اسی منتظر میں ہے کہ کس وقت میں بھی شفاہ پا ہوں تو اسے بہت عرصہ ہو چکا ہے یہاں پر پڑے ہوئے تو وہ اس کوشش میں تھا کہ میں شفاہ پا جاؤں لیکن وہ پیرلائز تھا اور اس کے پاس کوئی آدمی بھی نہیں تھا جو اسے پانی میں اتارتا جب خدا کا پرشتہ پانی کو ہلاتا لیکن دوسرے لوگ اس سے پہنچتے پہنچتے پہلے شفاہ پا جاتے تھے وہ پہلے پانی میں اتر جاتے تھے تو اس کی باری نہیں آتی تھی تو خدا وی عصم سی ناظر جب اس کے پاس آئے تو خدا وی عصم سی نے اسے پوچھا کہ کیا تو تاندرست ہونا چاہتا ہے تو اس نے اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں تاندرست ہونا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جب خدا کا رشتہ پانی کو لاتا ہے تو مجھے اس آئے میں اتار دے تو خدا وی عصم سی نے فرمایا کہ اٹھ اور اپنی چار پا ہی اٹھا اور چل پھر اور وہ اسی گھری شفاہ یاد ہو گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کی نکیم کی رہو گی ضرورت ہے تو اسی گھری شفاہ پا گیا اور وہ سبت کا روز تھا وہ چار پا ہی اٹھا کر جب چال پھر رہا تھا ہے اکل میں تو جہودین نے کچھا کہ تُو یہ کیا کام کرتا ہے کہ سبت کے روز تُو سے کس نے کہا کہ تُو چار پا ہی اٹھا کر ایسے چلتا پھر رہا تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے تاندرست کیا اسی نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تُو چار پا ہی اٹھا کر چال پھر تاکہ یہ دوسروں کے لیے گواہی ہو تو وہ جانتا نہیں تھا لیکن جب وہ دوبارہ یسنسی کو حیکل میں ملتا ہے تو خدا مرے یسنسی ناصل سے ایک بری اچھی اور زفردست بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ تو تاندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تُوچ پر اس سے بھی زیادہ آ پتا ہے تو بین سفیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کی وجہ سے بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں مسیبتیں آ جاتی ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں مشکلات آ جاتی ہیں ازمائشیں آ جاتی ہیں لیکن گناہ ایک ایسا انصر ہے جو ہمیں روحانی دور پر بیمار کر دیتا ہے اور بسمانی دور پر کیونکہ جب ہم باغی عدم میں دیکھتے ہیں وہاں پر ہر طرح کی خوشی تھی شادمانی تھی ہر طرح سے وہاں پر خدا کی پریزنس تھی خدا وہاں پر آتا تھا روح روح انسان سے باتیں کرتا تھا لیکن جب گناہ آ گیا تو ہر چیز جاتی رہی خدا کی حضوری جاتی رہی انسان روحانی طور پر مر گیا اور پھر خدا نے اسے روحانی طور پر بیمار کرنے کے لیے اپنے جو بیارے ہیں خلان جسنسی کے آنے کا وعدہ کیا اور خلان جسنسی نے برد وطفا کا دوارہ روحانی طور پر خدا کے ساتھ انسان کی بحال کرائی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جسمانی طور پر خیٹر ہوتے ہیں یا بیمار بھی ہو جاتے ہیں باز کا آتا لیکن اندر سے ان کی روحیں جو بیمار ہوتی ہیں کبھی انہوں نے خلق نہیں کی وہ بڑے بڑے کروسر میں چلے جاتے ہیں بڑی بڑی یہ بات آت میں چلے جاتے ہیں صرف اور صرف جسمانی شفاہ کے لیے تو جو اندر سے ان کی روحیں بیمار ہوتی ہیں انہوں نے خلق نہیں کی تو آپ ایسے لوگوں کو پرنس آف پیس ٹی وی سے کیا پیغام دینا چاہیے پرنس آف پیس ٹی وی کے حوالے سے میں ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مبتی ہے جس طرح کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آج کل خون بہت مطلب میڈیا کے دور ہے خون پہ جب رابطہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم فون نہیں کرتے تو کہتے ہیں آج چار پانچ دین ہوگئے ہیں فلاہ مطلب ہے کہ فون نہیں آیا تو ہمیں مطلب اس کی فکر ہو جاتی ہے کہ اس کا فون نہیں آیا اسی طرح ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خداوند کو پہلا درجہ دیں عبادت اپنی جو ہے وہ کنٹینیو کریں اور ہر روز خدا سے ملاقات کریں ہر روز اس کی حضوری میں جائے ہر روز اس کے آگے چھکیں اور ہر روز یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ اس کے آگے جھکو اس سے رابطہ کرو اس کے بعد کوئی ہمارا رابطہ نہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے راہ چلتے میری مطلب تعظیم کیا کرو میری باتیں کیا کرو مطلب وہ چاہتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے بھی اس کی تعریف کرتے رہیں ہم بھی اس کی بہدت کریں اس کو ذہن رکھیں اس کو اپنے دل میں رکھ لیں تو ہمیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ برستنا چاہیے یہ نہیں کہ جب رابطہ ہی نہیں ہوگا تو ہماری خدا کے ساتھ محبت کیسی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارا رابطہ قائم ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمارا تلق کیسا ہے یہ بالکل ایسی ٹھیک ہے تو خدا ہماری ربشوں کو دے گی تو ہمیں اپنی ربشوں پر گوھر کرنا چاہیے کہ ہماری ربش کیا خدا کو پسند آئے گی جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو ہماری عداد پسند ہے کہ نہیں پسند ہے اگر اس کو ہماری عداد پسند نہیں ہے تو وہ تو پھر ہمیں نہیں پیار کرے گا کیونکہ جو پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر میں اسے پیار کرتا تو مجھے بھی پیار کریں جی کیونکہ خدا محبت ہے خدا محبت ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں جب ہم اس سے پیار کریں گے اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال رکھیں گے اس کی عبادت کریں گے اس کی شکر گزاری کریں گے اس کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہمیں بلیس کرتا چلا جائے گا پھر ہمیں برکتیں مانگنی کی ضرورت دی رہی دی جب شافی ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہم رہانی طور پر بھی شفا پائیں گے اور جسمانی طور جی بڑی اچھی اور ضبورت بات آپ نے کہی ہے کہ جب وہ شافی ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہمیں شفا کی ضرورت ہے وہ خود ہمیں شفا کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ طبیب آزم ہے وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو بزرگ دعوتوں بھی کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کر لیا تو جب ہم خدا کی کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے خدا کی عبادت کریں گے خدا کی فرستش کریں گے خدا کی حمد و سنا کریں گے تو یقینا ہماری زندگیاں باعث سے برکت ہو جائیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں جسمانی طور پر کس طرح سے ہم صحت و طوا نارا رہ سکتے ہیں اگزان سلو صحت کے صلو پر عمل پیرا رہتے ہیں جسمانی طور پر ہم اس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ صحت کے شعبہ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ سے یہ سوال کو بنتا ہی ہے تو ہم اس طرح سے رہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا سفائی کا ہر طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کچھ کھانا ہے وہ ساف ستری چیز اچھی بنیو وہ کھائیں بجائے ہم جا رسیموں والے اور گندے مندے وہ کھائیں تو ہمیں کھانوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر جو بیمار لوگ ہیں جیسے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ جو ڈاکٹر نے ان کو ہدایت دیئے اڈوائز کی ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانے اس سے اس کو پریز کرنا چاہیے تا کہ وہ اس کی صحت بہت رہ سکے اسی طرح بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر نے ان کو منع کرتے ہیں آپ نے تلیوی چیزیں نہیں کھانی آپ نے نمک زیادہ نہیں کھانا نمک چیزوں کے اوپر چھڑک چھڑکے نہیں کھانا اور لوگ کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ جو جیسے ڈاکٹر ان کو اڈوائز کر رہا ہے ویسے ان کو کرنا ہے اور سب سے بڑھکا ہے کہ ان کو چاہیے کہ صبح اٹھ کے ورزش ضرور کریں صبح کی سیار بہت زیادہ ضروری ہے جی بہت اچھی آپ باب آپ نے کہی ہے کہ صبح کی سیار آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے صفائی کا خاص کر رہا ہے تو آج کیونکہ گرمی کا سیزن ہے کیٹر سٹروک بھی بہت ہو رہا ہے لوگوں کو تو آپ اس کے بارے میں مارے ناظرین کو کیا ڈوائز دینا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ کہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ ڈھنڈے مشروبات اس کمال کریں جیسے کہ روکزہ اور جیسے کہ جامع شیریز اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دودھ بھی سکتے ہیں دودھ بھی سکتے ہیں جوسز بھی سکتے ہیں اور پھر ملکشیک آج کل بہت اور خاص طور پر مہنگو کا سیزن ہے تو پھر مہنگو تو سب کو پسند لیں تو مہنگو ملکشیک بنابنا کے سب بھی ہیں اور اپنی صحت کو بھی وہاں رکھیں جی تھینکو بیری مچ ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں پرینس آف بیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام ہیلتھ کیر کا وقت تپنوا چاہتا ہے پھر ملے گئے نئے پروگرام میں نئی مہمان شخصی اس کے ساتھ اس وقت آپ دیدی ہمیں جازت گوڈ بلیس پرینس آف بیس ٹی وی گوڈ بلیس آل او بیو گوڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بار دیکھتے رہے پرینس آف بیس ٹی وی